منگلوار کو ہوئے نرمم ہتیاکان میں اب گینگ وار کا اینگل سامنے آ گیا ہے ہتیا کے پیچھے نیرج بوانہ گینگ کا خات بتایا جا رہا ہے ہتیاکان کی ذمہ داری سوشل میڈیا کے ذریعے لی گئی دلی میں ہوئی یہ واردات بہت بھائیابہ واردات تھی اس واردات میں بدماشوں نے چالیس راؤنگ فائر کیے اور اس سے بھی ڈرامنی بات یہ ہے کہ اس ہتیاکان کو ایک ریسٹورنٹ کے اندر انجام دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں یہ ایک ریسٹورا کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے شروعات میں اس سی سی ٹی وی کو دیکھ کر آپ کو سب کچھ سامانے لگے گا آپ کو لگے گا کہ سب کچھ سامانے ہے اور کسی عام شام کی طرح ہی ہے تصویروں میں آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگے گا آپ کی سکرین کے بائیں اور دو لڑکے کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ایک لڑکے نے اورنج کلڑ کی شرٹ پہنی ہے جبکہ دوسرا سفید شرٹ اور دینز میں ہے ان کے ٹھیک پیچھے والی سی ٹی پر کہہرے رنگ کی شرٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے اس کے ٹھیک سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے یہ کسی عام کپل کی طرح لگ رہے ہیں اور اسٹرین کے دائیں طرف ریسٹورا کے کچھ اسٹاف اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک فیملی ہی ہے کرسی پر بیٹھنے کے ٹھیک دو سیکنڈ بعد یہ دونوں لڑکے اٹھتے ہیں پسٹل نکالتے ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے شخص پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں گہرے رنگ کی شرٹ والا شخص جان بچانے کے لیے ریسٹورا کے کیش کاؤنٹر کی طرف دوڑتا ہے اور کیش کاؤنٹر کے پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن دونوں ہملاور بھی کیش کاؤنٹر پر چڑھ جاتے ہیں اور تابڑ توڑ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ویدیشری ہتھیاروں سے ہتیا کانڈ کو انجام دے کر بدماش آسانی سے فرار ہو گئے ان تصویروں کو پھر سے دیکھئے جیسے ہی بدماش فائرنگ شروع کرتے ہیں گہرے رنگ کی شرٹ پہنے بیٹھے یوبک کے سامنے بیٹھی یوبٹی سب سے پہلے ریسٹورا سے باہر بھاگ جاتی ہے ریسٹورا میں بیٹھے باقی لوگ بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جس ریسٹورا میں واردات ہوئی وہ سیکنڈ فلور پر ہے گراؤن فلور پر بھی کئی چھوٹے ریسٹورا ہیں واردات کو رات قریب سوہ نو بجے انجام دیا گیا جب باقی ریسٹورا میں کافی بھیڑ بھار تھی واردات کے بعد ریسٹورا کا مینجر پولیس کو فون کرتا ہے موقع پر پہنچی پولیس ریسٹورا میں ہی مرک پڑے شخص کی جیبیں ٹٹولتی ہے جیب سے پولیس کو ایسا کچھ نہیں ملتا جس سے لاش کی شناخت کی جا سکے پولیس تفتیش شروع کرتی ہے ریسٹورا میں لگے سی سی ٹی وی کھنگالتی ہے اور آروپیوں کی تصویریں ہاتھ لگتی ہیں اس لڑکی کی تصویر بھی پولیس کے ہاتھ لگتی ہے جو مرتک شخص کے ساتھ ریسٹورا میں آئی تھی واردات کے قریب چومیس گھنٹے بعد پولیس لاش کی شناخت کر پاتی ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ ریسٹورا میں بدماشوں کی گولیوں کا شکار ہوا شخص پولیس اس ہتھیاکانڈ کی پرتے کھولتی چلی جاتی ہے ہتھیاکانڈ کے کچھ گھنٹوں بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے اس پوسٹ میں ہیمانشو بھاو اور نبین بالی مرڈر کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس پوسٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے دلی کے سب سے بڑے گینگسٹر نیرچ بوانا کا نام یہی سے دلی پولیس کو سراغ ملتا ہے اور آگے چانچ بڑھتی ہے اور قریب چار سال پہلے چاکر رکھتی ہے سات اکٹوبر دوہزار بیس کو ہریانہ کے روحتک میں شکتی شتنگ کی ہتھیا ہوتی ہے حملہ وروں نے شکتی سنگھ کو چودہ گولیاں ماری تھی اس ہتھیاکانڈ میں اشوک پردھان گینگ کا نام سامنے آیا تھا اور جس کی ہتھیا ہوئی وہ شخص نیرچ بوانا کا موسیرہ بھائی تھا نیرچ بوانا کے جیل جانے کے بعد وہ ہی گینگ سنبھال رہا تھا نیرچ بوانا کو شک تھا کہ امن جون نے ہی شکتی سنگھ کے روحتک میں ہونے اور اس کے ہر روز باسکٹ بول کھیل کر واپس جانے کی ٹائمینگ اشوک پردھان گینگ کو بتائی تھی کہا جاتا ہے کہ نیرچ بوانا ہر قیمت پر اپنے موسیرے بھائی کی ہتھیا کا بدلہ لینا چاہتا تھا بتایا جاتا ہے کہ دوہزار بائیس میں بھی جھجڑ زلے کے دابودہ گاؤں میں امن جون پر فائرنگ کی گئی تھی لیکن اس حملے میں امن جون بال بال بچ گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ٹیکسی چلانے کا کام کرنے لگا تھا ڈلی میں ہوئے اس ہٹیا کانٹ کے بعد اب لارنس بشنوئی اور بمبیہا گینگ کے بیچ گینگ وار پھر بڑھنے کا شک ہے دراصل نیرچ بوانا کا گینگ بمبیہا گینگ سے جوڑا ہوا ہے جبکہ اشوک پردھان کا گینگ لارنس بشنوئی گینگ کا ممبر ہے راجوری گارڈن میں ہوئے مرڈر کے بعد کافی سال سے شانت بیٹھے اشوک پردھان اور نیرچ بوانا گینگ میں گینگ وار ہونے کا خطرہ اور مڑ گیا ہے جو دلی پولیس کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز راجوری گارڈن مرڈر میں لیڈی ڈون کی پہچان ہو گئی ہے ریانہ کے رو تک کی رہنے والی ہے لیڈی ڈون انو آنو پردھان